آئی دی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور پولیس کو پی ایس ایل میچس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی ہدایت آئی دی پنجاب نے ملتان میں پی ایس ایل میچس کے پرامن نقاد اور مہمانوں کی فول پروف سیکیورٹی پر ملتان پولیس کو شاباش دی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹر میں پی ایس ایل ایٹ سیکیورٹی کے حوالے سے بھرکور مانیٹرنگ جاری کھلاریوں اور شائکین کے روٹس اور سٹیڈیم کے گھرد سیف سیٹی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا فوری رسپونس خواجہ سرہ کے ساتھ زیادتی اور ساتھی خواجہ سرہ کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر دیا گیا اور دھانا کوٹ سبزل پولیس رحیم یار خان نے دھوکہ دہی کے ذریعے تین شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور پولیس کو پی ایسل میچز کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی ہدایت آئی ڈی پنجاب نے ملتان میں پی ایسل میچز کے پرامن انعقاد اور مہمانوں کی فول پروف سیکیورٹی پر ملتان پولیس کو شاباش دی آئی ڈی پنجاب کا کہنا تھا کہ ملتان پولیس نے پی ایسل کے دوران جس جذبے سے سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے وہ پولیس فورس کے لیے قابل تقلید ہیں پولیس نے ملتان میں امن و امان برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ شائقین کرکٹ کی سیکیورٹی اور سہولت کا بہت خیال رکھا آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی اور ترویج میں پنجاب پولیس کی خدمات بجاہ طور پر لائکے تحسین ہیں ملتان میں پی ایسل میچز کے دوران سیکیورٹی ٹرافک سمیت دیگر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے تمام افسران اور اہلکاروں کا مشکور ہوں آئی ڈی پنجاب نے ملتان میں پی ایسل میچز کے پر امن انعقاد اور مہمانوں کی فول پروف سیکیورٹی پر ملتان پولیس کو شاباش دی اور ایڈیشنل آئی ڈی جنوبی پنجاب آر پیو سی پیو ملتان ڈی پیو سمیت پولیس افسران اور جوانوں کی کارکردگی کو سراہا آئی ڈی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس لاہور میں بھی پی ایسل میچز کے پر امن انعقاد کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹر میں پی ایسل ایٹ سیکیورٹی کے حوالے سے بھرپور مونیٹرنگ جاری ہے لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان اور راولپنڈی میں بھی کھلاریوں اور شائکین کے روٹس اور سٹیڈیم کے گرد سیف سیٹی کیمروں سے مونیٹرنگ کی جاری ہے تفصیلات محمد فائک کی خصوصی رپورٹ میں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اپنی روایت کو برکرار رکھتے ہوئے پی ایسل ایٹ سیکیورٹی کے لیے بھی مستعید ہے وزرعالہ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جانے والے میچز کی مکمل مونیٹرنگ جاری ہے سیف سیٹیز کیمروں سے کھلاریوں اور شائکین کے روٹس اور سٹیڈیم کے اطراف میں مونیٹرنگ کی جاری ہے مینجنگ ڈیریکٹر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی محمد کامران خان کے مطابق پی ایسل ایٹ کے میچز کے دوران ایک سو پچاس سے زائد پولیس کمیونکیشن افسران اور ٹیکنیکل ٹی میں 24-7 ڈیوٹیز ہر انجام دیتے ہوئے فیلڈ فورس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں دیگر سکیورٹی اداروں کے ساتھ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا قلیدی کردار رہا ہے سیف سیٹیز آتھارٹی کانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے محفوظ پی ایسل کی صورت میں شہریوں کو بہترین تفریح فرام کرنے کے لیے پرعظم ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا فوری ریسپونس خواجہ سرہ کے ساتھ زیادتی اور ساتھی خواجہ سرہ کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر میں کال موصول ہوئی کہ ملزم فاروق نے خواجہ سرہ علی اصغر کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے جبکہ دوسرے خواجہ سرہ غلام مہیدین ارف عرضو ملزم کو پکڑنے کی کوشش میں چاکو کے وار سے زخمی ہو گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے فوری طور پر فیلڈ فورس کو موقع پر پہنچنے کی ہدایات جاری کی اطلاع موصول ہونے پر سندر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مصطفیہ ٹاؤن پولیس نے اشتہاری ملزمان پر ریٹ کے دوران دو ڈاکو گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، اسلحہ اور نقدی بھی برامت کر لی گئی ہے مصطفیہ ٹاؤن پولیس نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیا تھا چار ملزمان نے پولیس کو آتے دیکھ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس پر دو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جبکہ دو ملزمان اپنے ساتھی ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے زخمی ملزمان کو حسبتال منتقل کر دیا گیا ہے ایس پی صدر وکار کھل کے مطابق ملزمان کے مفروض ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف اقبال ٹاؤن لاہور نے کارچوروں کے خلاف کاروئی کرتے ہوئے تین نکنی کارچوروں کا گروہ گرفتار کر لیا ہے ملزمان گھروں اور پارکنگ سٹینڈز کے باہر کھڑی گاڑیاں چوری کرتے تھے ملزمان سے دو کروڑ تین تیس لاکھ روپے مالیت کی گیارہ کاریں برامت کر لی گئی ہیں ملزمان چوری کی گئی گاڑیوں کو بٹ خیلہ، مالکنڈ اور زلہ مردان میں نون کسٹم گاڑیاں بنا کر فروخت کرتے تھے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سہیل اختر سخیرہ نے ایوی ایل ایس اقبال ٹاؤن پولیس ٹیم کے لیے کامیاب کاروئی کرنے پر تعریفی اسنات کا اعلان کیا ہے تھانا کورٹ سبزل پولیس رہیم یار خان نے دھوکہ دہی کے ذریعے تین شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا تینوں شہری فیس بک پر ایڈ کی ذریعے سستی گاڑی خریدنے کے لالش مسن کے علاقے کچھے میں جا رہے تھے ریسکیو کیے گئے اس شہریوں میں محمد زاہد، بابرگل اور محمد کفیل شامل ہیں شہریوں نے بروقت کاروائی پر رہیم یار خان پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے اے ایس پی صادق آباد حسیب جعوید میمن کا کہنا ہے کہ عوام اغواہ کاروں کی کسی بھی چال میں نہ آئے پولیس ہما وقت الرٹ رہتے ہوئے علاقے میں موجود ہے ایسی کال یا آفر پر پولیس کو فوری اطلاع دیں یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز موسیقی